اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کمیونکیشن میڈیا کا کمپیوٹر نیٹ ورکس میں کیا رول ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپ ہوتی ہیں کمیونکیشن میڈیا وہ پاتھ ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈیٹا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرتے ہیں اس کو کمیونکیشن میڈیا کہتے ہیں یا کمیونکیشن چینل کہتے ہیں اس کی فردر ٹو ٹائپ ہیں گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا گائیڈڈ میڈیا ایسا کمیونکیشن میڈیا ہوتا ہے جو کہ دو ڈیوائسز کو فیزیکلی کونیکٹ کرتا ہے لائک ہم جو وائر استعمال کر لیتے ہیں اگر دو ڈیوائسز فیزیکلی وائر کے ذریعے کونیکٹ کی گئی ہیں دو کمپیوٹر کا ہم نے وائر کے ذریعے کونیکٹ کیا ہے تو ہم کہیں گے ان کے درمیان جو میڈیا ہے وہ گائیڈڈ میڈیا ہے اس کی فردر ٹو ٹائپ ہیں وائر کی ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے کو ایکجل کیبل فائبر آپٹیکس تو یہ تین ٹائپ ہیں ان تین طریقوں سے ہم فیزیکلی کونیکٹ کر سکتے ہیں ڈیوائسز کو ان گائیڈڈ میڈیا اس میں جو ڈیوائسز ہیں جو آپ اس میں کمیونکیشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان کوئی فیزیکل لنک نہیں ہوتا بلکہ وہ وائرلیس کے ذریعے کمیونکیشن کرتے ہیں اور جو وائرلیس سگنل ہوتے ہیں وہ ریڈیو سگنل ہو سکتے ہیں مایکرو ویو سگنل ہو سکتے ہیں یا آپ انفراریڈ سگنل کے ذریعے ڈیوائسز کو کونیکٹ کر سکتے ہیں تو ایسا میڈیا جو ڈیوائسز کو فیزیکلی کونیکٹ نہیں کرتا بلکہ وائرلیس کے ذریعے کمیونکیشن ہوتی ہے اس کو ہم گائیڈڈ میڈیا کہتے ہیں اس کی فردر تری ٹائپ ہیں آن گائیڈڈ میڈیا کی مایکرو ویو کمیونکیشن سیٹلائٹ اور موبائل کمیونکیشن یہ تین طریقے ہیں جو کہ آن گائیڈڈ میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اب ہم فردر جو ہے گائیڈڈ میڈیا کی جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ہوں ان کو ڈسکس کریں گے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبل جو ہے زیادہ تار کمیونکیشن میڈیا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ ایک وائر ہوتی ہے کاپر وائر ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک کا کور چڑھا ہوتا ہے پھر دو جو کاپر کی وائر ہوتی ہے ان کو ٹویسٹ کیا ہوتا ہے ٹویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بل کھاتے ہوئے یہ ٹویسٹ ان کو اس لئے ٹویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رسی ہوتی ہے رسی میں بل دیئے ہوتے ہیں دو رسیوں کو آپس میں اسی طرح کیبل کو بھی بل دیئے ہوتے ہیں اور یہ بل جو ہیں اس لئے دیئے ہوتے ہیں تاکہ جو ڈیٹا اس میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنلی جو الیکٹرومیگنیٹک ویو موو کر رہی ہوتی ہیں فضاء میں ان کی وائے سے ڈسٹرب نہ ہو زیادہ ڈسٹنس پہ آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں اگر آپ کا ڈسٹنس کم ہے آپ نے تقریباً سو میٹر تک استعمال کرنا ہے تو اس قام کے لئے یہ کیبل ٹویسٹڈ پہر کیبل استعمال ہوتی ہے سو میٹر تک جو ان کی سپیڈ ہوتی ہے وہ نائنٹی سکس ہنڈرڈ بیٹ پر سیکنڈ ہوتی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ون ایم بی ون ایم بی کیونکہ ون زیرو ٹو فور کیلو بائٹ کے برابر ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ کوئیجیل کیبل ہے کوئیجیل کیبل جو ہے اس میں ایک کابر کی وائر ہوتی ہے اس کی اوپر جو ہے انسولیٹڈ مٹیریل اگر آپ پچر میں دیکھیں تو انسولیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے انسولیٹڈ مٹیریل ایسا مٹیریل جس میں سے سگنل وغیرہ الیکٹرک کرانٹ وغیرہ نہ گزر سکے جیسے پلاسٹک ہوتی ہے یہ لکڑی ہوتی ہے خوشک لکڑی تو ایسا مٹیریل کو انسولیٹڈ مٹیریل کہتے ہیں تو جو کابر وائر ہے اس کے اوپر ایک انسولیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے پھر اس انسولیٹڈ مٹیریل کے اوپر ایک کابر میش ہوتا ہے کابر میش جو ہے ایک جالی سی ہوتی ہے جو کہ وہ بھی کنڈکٹر کے طور پر کام کرتی ہے جو اندر کابر وائر ہوتی ہے وہ بھی کنڈکٹر کے طور پر کام کرتی ہے کنڈکٹر ایک ایسی چیز جس میں سے کرانٹ وغیرہ گزر سکتا ہے اب میش کے اوپر جو ہے نا پھر ایک انسولیٹر مٹیریل ہوتا ہے پلاسٹک کے کوئی کور ہوتا ہے پھر ان کے پوری کیبل کے اوپر مین ایک کور ہوتا ہے پلاسٹک کا اب یہ جو دو انٹرنل کور ہوتے ہیں پلاسٹک کے جن کو انسولیٹر مٹیریل کہتے ہیں یہ اس لئے اچھڑایتے ہیں تاکہ ان میں سے گزرنے والا جو کرانٹ ہے یہ سگنل ہیں وہ ایکسٹرنلی الیکرو میکنیٹک فیو سے ایفیکٹ نہ ہوں یہ اکثر آپ دیکھیں تو جو ٹی وی کیبل لگائی ہوتی ہے گھر پہ آپ کبھی ٹوٹی ہوئی دیکھیں تو اس کے اندر ایک بریق سی پتلی سی جو ہےنا وائر ہوتی ہے پیتل کی نظر آ رہی ہوتی ہے پھر اوپر ایک جالی سی والی چڑی ہوتی ہے اس کے اندر اوپر پھر ایک پلاسٹک کا کور ہوتا ہے تو یہ وہ والی جو کیبل ہے اس کو جالی سی ہوتی ہے وہ تقریباً چار سے لے کے بائس تک یونٹ ہوتے ہیں یعنی اتنی بریق بریق تاریں جو اندر ڈالی ہوتی ہیں یہ کوئیجل کیبل جو ہے ٹیلی فون یا لوکل ایلیا نیٹورک میں استعمال کی جاتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو ٹویسٹڈ پیئر کیبل اور تھرڈ جو ہمارے پاس ہے گائیڈڈ میڈیا کی ٹائپ وہ فائیبر آپٹیکس ہے فائیبر آپٹیکس جو ہے یہ شیشے کے جو ہے نا گلاس کے چھوٹے چھوٹے بال کی طرح کی پائپ ہوتے ہیں جن کو ہم نیرو گلاس سٹرینڈ کہتے ہیں اب یہ جو پائپ ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا ڈیٹا جو ہے نا وہ لائٹ کی پلس میں موو کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی لائٹ گلاس سے ٹکراتی ہے تو پھر واپس ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ والا میکنیزم جو نے اس میں یوز کیا گیا ہے اس میکنیزم کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں اب جو انٹرنل پائپ ہوتا ہے اس کو کور کہتے ہیں کور کے اوپر جو ہے ایک کور چڑھا ہوتا ہے اب جو انٹرنل جو ہے جس میں سے لائٹ ٹرائول کرتی ہے اس کو کور کہتے ہیں کورس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں اب جو کلیڈنگ ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ باہر والی جو الیکٹرومیگنیٹک ویو ہیں جو سپیس میں موو کر رہے ہوتی ہیں وہ اس لائٹ کو ڈسٹرب نہ کریں تاکہ سگنل جو ہیں وہ لائٹ والے ڈسٹرب نہ ہوں اور پھر اس کلیٹنگ کے اوپر جو ایک اور مزید جیکٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی تاکہ وہ اس کو پرٹیکٹ کا سکے باہر کے ڈیمیج سے زیادہ تر جو فائبر اپٹک ہے اگر بہت زیادہ آپ کو سپیڈ چاہیے ڈیٹا کی اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بھی کافی زیادہ موو کر سکتے ہیں اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اس کے دو ڈرابیک ہیں ایک تو یہ اس کو انسٹال کرنا مشکل ہے اور دوسرا جو ہے کافی مہنگی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگائیڈ میڈیا کی کون کونسی ٹائپ ہے انگائیڈ میڈیا ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسا میڈیا جو کہ ڈیوائسز کو فیزیکلی کونیکٹ نہ کرے اس کو یعنی کسی وائرلس سگنل کے ذریعے کونیکٹ کیا جائے تو اس کو انگائیڈ میڈیا کہتے ہیں اس کی تین ٹائپ ہے پہلی ٹائپ تو ہے مایکرو ویو دوسری کمیونکیشن سیٹلائیڈ تیسری موبائل کمیونکیشن مایکرو ویو یہ ریڈیو ویو ہوتی ہیں بہت ہائی سپیڈ ٹرانس میشن کرتی ہیں اگر ڈیٹا آپ سینڈ کرنے چاہ رہے ہیں مایکرو ویو کے ذریعے تو ایک سٹیشن مایکرو ویو کا ہوگا اس کے ذریعے آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو تقریباً ٹونٹی مائل کے بعد یا تلٹی مائل کے بعد دوسرا مائل کو ویو سٹیشن ہوگا وہ سگنل کو ریسیو کرے گا اس طرح یہ سٹیشن جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سٹیشن سگنل کو موو کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے کوئی بیلڈنگ یا رکاوٹ ماؤنٹن وغیرہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو سگنل ہیں بالکل سیدھی لائن میں سٹیٹ لائن میں موو کرتے ہیں جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی جو ڈیٹا آپ سینڈ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ ایک جو خلا ہے زمین کا سپیس سپیس میں موو کرتے ہیں اور زمین پہ جو ایک سٹیشن ہوتا ہے وہ سگنل سینڈ کرتا ہے سیٹلائٹ کو سیٹلائٹ جو ہے سگنل رسیب کر کے اور زمین کے دوسری سائٹ پہ جو کوئی سٹیشن ہوتا ہے سگنل اس کو فارورڈ کر دیتا ہے تو اس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے ہم ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم سگنل سینڈ کر رہے ہیں تو اس کو اپ لنک کہتے ہیں اگر وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اس کو ڈاؤن لنک کہتے ہیں جو تھرڈ ٹائپ ہے جس کی انگائیڈ میڈیا کی وہ موبائل کمیونکیشن ہے موبائل کمیونکیشن سے تو آپ بہ خوبی واقف ہیں کہ موبائل میں کمیونکیشن کیسے اتنی ڈیفرنٹ کمپنی میں ہمارے یہاں ٹاور لگائے ہوئے ہیں موبائل سے سگنل جب اس ٹاور کو جاتے ہیں پھر وہ ٹاور آگے جو ٹاور ہوتا ہے اس کو فارور کرتا ہے اسی طرح دوسری ڈوائس تک سگنل پہنچ جاتے ہیں اور یہ ریڈیو سگنل یوز کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے موڈیم کیا ہوتی ہے موڈیم جو ہے یہ ڈیجیٹل سگنل کو انیلاگ سگنل بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس پراسس کو ہم کہتے ہیں مادولیشن اور واپس جب آپ انیلاگ سگنل کو واپس ڈیجیٹل سگنل بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈی مادولیشن جب بھی جو کمپیوٹر اگر سنڈ کرنا چاہ رہے ڈیٹا اگر ایک کمپیوٹر کے پاس موڈیم لگی بھی ہے تو موڈیم کیا کرے گی کمپیوٹر سے ڈیجیٹل سگنل رسیب کرے گی اس کو انیلاگ سگنل بنا کے سنڈ کر دے گی اور پھر آگے دوسرے کمپیوٹر پہ جو موڈیم لگی ہوگی وہ انیلاگ سگنل کو رسیب کرے گی سیب کرنے کے بعد اس کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو دے دے گی تو یہ کام ہوتا ہے اس کا موڈیم کا اس کی سپیڈ جو ہیں وہ 300 بٹ پر سیکنڈ سے لے کے 56 کلو بٹ پر سیکنڈ ہوتی ہے اگر دو کمپیوٹر کی موڈیم آپس میں لگی ہوئی ہے تو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ ان کا آپس میں کنیکشن ہوا ہے یا نہیں موڈیم کے ذریعہ آپ وائس آور ڈیٹا یعنی وائس بھی سینڈ کر سکتے آڈی ویڈیو سینڈ کر سکتے ہو اسی طرح موڈیم کے اندر ایرر کنٹرول کرنے کی فنکشنیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کنیکشن اگر نہیں بلٹ ہو رہا تو موڈیم خود بخود ٹرائی کرتی رہتی ہے کہ کیا ایرر ہے کس ویے سے کنیکشن نہیں ہو رہا فردر جو ہے موڈیم کی ٹائپ ہے ایکسٹرنل موڈیم ہوتی ہے انٹرنل موڈیم ہوتی ہے اور وائلس 3 ٹائپ ہیں ایکسٹرنل موڈیم جو باہر لگی ہوتی کسی ڈوائیس سے جیسے ہی ٹیلی فون لائن سے جو سگنل آ رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کے انٹرلیٹ ٹیلی فون سے لے کے آگے اپنے کمپیوٹر میں یوز کرنا ہے تو اس کے درمیان میں ایک ڈوائیس لگائی جاتی ہے جس کو موڈیم کہتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے پیٹسیل کا انٹرنیٹ کنیکشن لیا تو وہ ایک پیٹسیل والے آپ کو تار دیتے ہیں آپ وہ تار جو ہیں اپنے گھر میں راؤٹر ہوتا ہے اس میں لگاتے ہیں راؤٹر سے پھر آپ آگے یا تو وائی فائی سگنل جنریٹ کروارے ہوتے ہیں یا پھر راؤٹر سے کیبل لے کے آپ اپنے کمپیوٹر میں لگاتے ہیں تو راؤٹر جو ہے وہ ایکسٹرنل موڈیم ہے جو کہ ٹیلی فون سے سگنل لے کے ان کو انیلاگ سگنل کو لے کے پھر ڈیجیٹل بنا کے آپ کے کمپیوٹر کو دے رہا ہوتا ہے انٹرنل موڈیم جو ہے یہ بالکل جو مدر بورڈ ہوتا ہے ایک سرکٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر اس کو مدر بورڈ کہتے ہیں اس کے اندر فکس ہوتی ہے یہ انٹرنل موڈیم یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو کسٹرنل موڈیم کام کرتی ہے تیسری جو ٹائپ ہے وائلیس موڈیم ہے وائلیس موڈیم جو ہے ڈیٹا جو ہے وائلیس کے ذریعے سینڈ کرتی ہے اس میں جو یہ موبائل فون کے اندر بھی لگی ہوتی ہے اور لیپ ٹپ کے اندر بھی لگی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پیٹسیل ایک چھوٹی سی ڈیوائس دیتا ہے بلکل یو ایس بی ٹائپ کی ہوتی ہے یا زونگ بھی ایک پروائیڈ کرتا ہے جس کو ونگل کہتے ہیں وہ بھی وائلیس موڈیم کہلاتی ہے